السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ بچو یہ پرپ کلاس کی باغی اردو کی بک ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی اپنی باغی اردو کی بک کو اپن کریں اور آج ہم پڑھیں گے بک کا پیج نمبر 53 سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کیا ہے بھاری الفاظ والے حروف کی خوش خطی خوش خطی ہوتا ہے مطلب جیسے انہوں لکھا ہوا ہے سیم ہم نے ویسا ہی سامنے لکھ دینا ہے یہ انہوں لکھا ہوا ہے پے ہی کی بانی یہاں پہ آپ نے رائٹ کرنا ہے پھر ہے پے ہی کی بانی یہاں پہ آپ نے رائٹ کرنا ہے پے ہی کی بانی یہاں پہ آپ نے رائٹ کرنا ہے ٹے ہی کی بانی وہ یہاں پہ رائٹ کرنا ہے جیم ہی کی بانی یہاں پہ رائٹ کرنا ہے چے ہی کی بانی یہاں پہ رائٹ کرنا ہے کافی کی بانی یہاں پہ رائٹ کرنا ہے اور کافی کی بانی یہاں پہ رائٹ کرنا ہے یہ آپ نے ادھر سب رائٹ کر کے تو پھر آپ نے ان کو پڑھ کے بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے بعد میں اور لکھ کے بھی دیکھنا ہے آپ کو لکھنا آتا ہے کہ نہیں تو انہوں نے ساتھ ایک تصویر بھی بنا دیا کہ ان سے ورز کون سے بنتے ہیں بہکیبانی سے بنتا ہے بھالو بہکیبانی علیف لاو بن جائے گا بھالو تو یہ ہے پھول بہکیبانی بھول بن جائے گا اور خرق بہکیبانی سے بینے گا تھالی تیہیییییت لام چھوٹی ہے تھالی اور یہ ہے تھاٹ اور یہ ہے جھنڈا جیم ہکی بانی نون ڈالے لگا جھنڈا اور چھتری تیرے اور چھوٹی ان کو ہم لکھیں گے تو چھتری اور یہ ہے کھڑکی کاف کی بنی ڈے اور پھر کاف اور چھوٹی یہ کیا بنے گا کھڑکی پھر یہ ہے گھوڑا گاف ہکی بانی سے بنتا ہے گاف ہکی بانی ڈے اور植پڑا گھوڑا طے کے آپ درست طرف کے دائرہ لگائیں لگائیں یہ ہے ڈھول تو ڈال ہکی بانی کو ہم نے سرکل کر دینا ہے اور یہ ہے دھاگا تو دالی کے باری کو ہم نے سرکل کر دینا ہے یہ آپ کا 53 کا پیج کا مطلب تھا 53 پیج تھا اور آپ نے پہلے یہاں رائٹ کرنا ہے اور پھر بعد میں آپ جو بھی میں کام آپ کو کراتی ہوں جس بھی بک کا وہ آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ بک پہ ضرور ہی رائٹ کرنا ہے بچو پڑنا آپ کو ہر لکھنا بھول جائے گا ٹھیک ہے اب نیچ پیج ہے پیج نمبر 54 توڑ کے جوڑ لکھیں پہلے ہیں توڑ لکھے ہوئے ہیں اور ہم نے اس ورڈ کو جوڑ کی لکھنا ہے پہلے توڑ دیکھتے ہیں پہلا نمبر ون جو اس پہ ہے پے علیف کاف تو ہم پے علیف پا کو کٹھا لکھیں گے اور ساتھ کاف لکھ دیں گے تو وہ کیا بن جائے گا پے علیف پا کاف پا پھر ہے تیلیف تالام تال علیف مدہ لام اور واؤ آلو علیف مدہ لام واؤ آلو لام فیزویں لام فیزویں لفظ ہے یہ نون گنا ہیں ہے رے فے ہے رے ہر اور فے ساتھ لکھیں گے تو جا بنے گا حرف نیچونن پھر خوش پتی کے لئے ایک صرف آپ کو لائن دی ہے تو یہ یہ گھوڑا ہے پہلے تو آپ اس کے اوپر اوپر بھی رائٹ کر لیا گھریں تاکہ آپ جب یہاں لکھیں تو وہ آپ سے اچھا لکھا جائے پہلے ہی آپ لکھیں گے یہ گافی کی بنی گافی کی بنی واؤ گھوڑے علیف پڑا گھوڑا یہ بڑی ہے یہ گھوڑا ہے تو پھر آپ یہاں پہ بھی یہ فکر ہے یہاں پہ رائٹ کریں گے ٹھیک ہے اب آپ کی بکہ ہے پئی نمبر 53 بھاری آواز بھاری حروف کے مصابتوں کو بھاری حروف کو مصابتوں کے ساتھ ملا کر ارکان سازی کیجئے تو جو بھاری حروف ہیں وہ ہوتے ہیں یہ ہیں مصابتیں علیف واؤ یہ اور بڑی یہ اب پہلے ان کو ہم نے یہ سارے پہلے تو آپ نے ان کی فریسنگ کرنی ہے یہ جو انہوں ساتھ دی ہوئی ہے پھر یہ والے جو ورڈز ہیں ان کے ساتھ آپ نے یہ سارے ورڈز بھی ایسی اٹیسٹ کرنے ہیں جیسے یہ کیوں ہیں دیکھیں جیم ہکی بنی جیم ہکی بنی علیف جا جیم ہکی بنی واو جھو جیم ہکی بنی چھوٹی ہے جی جیم ہکی بنی بڑی ہے جے پھر ہے چہہ کبنی علیف چا چہہ کبنی واو جھو چہہ کبنی چھوٹی ہے چی چہہ کبنی بڑی ہے جے بنی بڑیے کھے پی رہے گافیکی بنی گافیکی بنی علیآ گافیکی بنی واو گھو گافیکی بنی چھوٹی ہے گھی اور گافیکی بنی بڑیے گھے چلیلے ہیں اب ہے تصویر کو دیکھ کر ان کے نام لکھیں یہ جو انہوں نے میں تصویریں دے دی ہیں ایک ہے بھالو ایک ہے پھول اور ایک ہے تھالی یہ ساری بھاری عواز والے حروف ہیں تو پہلے ہے بے ہی کبانی رہو بھائے ساری بہہ کبھانی علی بھا لاموالو بھالو پھر پہی کبھانی واؤ اور پھر لام لکھیں گے پھول اور تہہ کبھانی علی بھا لام اور چھوٹی ہے تھالی ٹھیک ہے یہ آج ہمارا ہوگیا بہی نمبر فیفٹین فیفٹی فائک تک تو آپ نے یہ سارا بار بار اپنے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے اور اس کے اوپر پہلے آپ نے لکھنا ہے اور پھر باتے اوٹ پھر آپ نے لکھنے ہیں اور اس کے بعد پھر باقی ہم کل دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہاں تک آپ نے کام کرنا ہے اکھے بچو اللہ حافظ